اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدیب آج میں آپ کے ساتھ سفید لوبیا کے سالن کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے جو اجزاء لیے ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو گرام سفید لوبیا دھو کے اُبار لیا ہے دو عدد سمال سائز کے ٹیماتر لیے ہیں دو کھانے کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے دو میڈیم سائز کے پیاس براؤن کر لیے ہیں گرم مسالے میں دو کالی لائچی بڑی والی چار لونگ چار کالی مرچ دو دار چینکی سٹک زیرہ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پسی سرخ مرچ ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ ایک کھانے کا چمچ دھنیا لیا چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں ایک کڑا ہی لیں گے اس میں چار کھانے کے چمچ اوائل کے ڈال دیئے ہیں سابت گرم مسالہ شامل کریں گے سفیز زیرہ شامل کریں گے اس کو تھرٹی سیکنڈ کے لیے فرائی کریں گے سپسی دی yoga 30 aura شامل کریں گے اس کو دو میணٹ پکھائیں گے تماماٹر شامل کریں گے پیاس پیاس کیا تھا وہ داندیں گے ایک ملدے اس کو پکنے دیں گے ہلدی شامل کر دیں گے اسی ملدے شامل کر دیں گے دھنیا ڈال دیں گے نمک شامل کریں گے شامل کرنے کے بار اس مسالے کو اچھی طرح بھونیں گے اس میں ایک پیالی پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے یہ دیکھیں مسالہ جو ہے یہ بھون گیا ہے اس میں اس سٹیج پہ لوبیا شامل کریں گے یہ لوبیا اس میں ڈال رہی ہوں لوبیا کے بہت فائدے ہیں سورس آف پروٹین ہے فائبر ہے منیرلز ہیں وائٹ آمند ہیں اس کے علاوہ یہ ویٹ لاؤس میں فائدہ مند ہے اور شوگر کو موڈریٹ لیور پر رکھتا ہے اس کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر دوں گی جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے لو فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے تاکہ مسالہ اور لوبیا یک جان ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح مکس ہو گیا ہے مسالہ لوبیا میں وہ آئیڈ ہے اس میں سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میں گلاس پانی شامل کروں گی اور دس منٹ تک ہی اسے پکنے دوں گی اور اس کے بعد یہ دن ہے یہ دیکھیں ہمارا سالم لوبیا کا پکنے اب اس کی گارنشنگ کے لئے ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ سپرنکل کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ